کمر میں درد رہتا ہو ساردرد ہو اور پٹھوں میں کھچاؤ پڑتا ہو تھوڑا سا کام کاج کرنے کی وجہ سے اتقاوٹ ہو جاتی ہو ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو یہ تمام بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم بزرگوں کا دیا کیا فورمولا استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم خشخاص لے لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے واش کرنا ہے دو سے تین بار پانی ایٹ کریں گے اور چلنے سے ساف کریں گے کیونکہ اس میں بہت سے سٹونز اور ڈسٹ ہوتا ہے جو صحت کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوتا واش کرنے کے بعد بلکل لو فلیم پہ تین سے چار منٹ تک ہم اس کو فرائے کرتے رہیں گے ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس میں جو پانی تھا وہ اچھے سے خشک ہو جائیں اور اس کا تھوڑا سے کلر چینج کریں گے اس کو ہم زیادہ فرائے نہیں کریں گے اس میں سمیل آنے لگے گی تین سے چار خجورے لے لیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے واش کر لیں گے اور اس کے اندر جو سیڈز ہیں وہ نکال لیں گے بارہ سے چودہ اس میں ہم پستا بادام لیں گے ایٹ ٹو ٹین ہم بادام لیں گے اور دو کھانے کے چمچ ہم بھونے ہوئے چنے لے لیں گے ان کو بھی ہم اچھے سے ساف کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہم ہشخاص لے لیں گے ہشخاص میں نے ایک کھانے کا چمچ ایڈ کیا ہے کیونکہ میں کم کونٹی میں چیزیں لے رہی ہوں اگر آپ زیادہ کونٹی میں لیتے ہیں تو پھر خشخاص بھی تھوڑی سی زیادہ کونٹی میں لیں گے اس کو بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں تین سے چار ماہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی دن اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کریں گے جب یہ ہاف گرائنڈ ہو جائے گا دن اس میں ہم نے خجوریں ایڈ کرنی ہیں آپ اسے کسی میں موسم میں بنا کے کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ تاری سے سردیاں میں بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی زیادہ پاورفل ہوتی ہے اس لیے یہ دائجیسٹ ہونے میں ٹائم لیتی ہے اس کو سب سے بیس طریقہ کھانے کا یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دو کھانے کے چمچ کھائیں گے اور ایک کپ دودھ لیں گے کھانا کھانے کے فوراں بعد نہیں کھائیں گے جب آپ کو لگے کہ میرا پیٹ تھوڑا سا خالی ہے دین آپ یہ کھائیے اس میں میں نے ایک کھانے کے چمچ دیسی گی ایڈ کیا ہے شوگر میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ میں نے اس میں اوری خجوریں ایڈ کی ہیں اگر آپ لوگ شوگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب